تو کل آئی ایم ایف نے ہماری سکس ٹانچ جو اپروب کیا ہے جو پاکستانی ایکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئین چیز ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف جو ہماری جو اس وقت ایکنومک سٹریٹیجی ہے اسے اگری کرتی ہے اور انشاءاللہ یہ جو اپروب لائی ہے اس سے ہماری ایکانومی میں ایکسٹیبیلٹی آئی گی ہے ہماری کرنسی میں ایکسٹیبیلٹی آئی گی دوسرا میں ہم لوگ اس کو جا رہے ہیں چائنہ یہ چائنہ کے جوٹے پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پولیٹیکلی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ایکنومکلی بہت امپورٹنٹ ہے بکوز ہم چائنہ کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں آپ اپنی انڈسٹری کو بہار ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ری لوکیٹ کریں کیونکہ ہمارے جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگری کلچر کی ٹرانسفورمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں کیونکہ ایگری کلچر ہمارے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جگہ رکھتا ہے اور ایگری کلچر کی گروہ سے ہی ہماری اوبرال ایکانومی گروہ کرتی ہے یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے بنیادی مقصد تو ظاہر ہے پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا ایک اور اظہار ہے اس کے اندر اور خصوصی امیت دی جاری ہے پاکستان سے وزیراعظم پاکستان کی سرگرائی میں جو ڈیلیکیشن جا رہا ہے لیکن وہاں پر اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے امور اولمپکس کے علاوہ بھی وہاں پر بسکس ہونے والے اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پر پلاننگ ڈیویجن کی سیپک آتھارٹی کی وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروہ دینا ہے اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے میں ایسے پی ایم سیپک خالد منصور کو خاص طور پر اس کی ممارک بات بھی دینا چاہتا ہوں ایک پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں ہے کیوں پاکستان میں آگچینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے وہ ایک پورا کتاب بنائی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹینٹس ہیں جو ہماری معیشت کی سٹینٹس ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولت موئیہ ہوں گی کیا انسٹس ہوں گے وہ شامل ہے اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انیلیسز کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کے اوپر بڑی سپسیفک ڈیٹیل انویسمنٹ ہے اور اس کی تیاری کے لیے چائنہ کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیکشنز بھی ہوتے رہیں تو وزیراعظم جب جائیں گے یہ پریزیڈن شی کو پریزیڈن پرائم منسٹر انلی کو یہ پریزنٹ کریں گے اور چائنیز ریڈرشپ میسج کے دریئے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئی گی بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے چین کے لیے بھی کیونکہ بڑی کی وجہ سے وہ حدیر سے دونوں سربران کی ملاقات نہیں ہوئی اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکتداری کا قلیدی کردار ہے امریکہ کے وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو سٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں ضروری ہے اور اسی لیے چائنہ کے ساتھ مل کے کیونکہ چائنہ سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور میں بھی حالی میں افغانستان میں تھا جو افغانستان کی دوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور انشاءاللہ اس دورے پر اس کی بات ہوگی اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحقم بنایا جائے تاہیے وہاں سے کوئی نہ تو دیشت گفتی کے واقعات ہو اپرچونٹی بنیتی جارت کے حوالے سے آج جو ہماری وزیٹ ہے چائنے کے بہت ایم ٹرپ ہے اس میں ٹریڈ کے حوالے چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگرو کرنی ہے پہلی بات نہیں ہے جو ہمارا ایف ٹی اے اس میں چند ایریز میں ایمپروومنٹ کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے اور جو خاص ایریز ہیں وہ ہیں رائس سمن فروس اور ہمارے سارے ایمپروومنٹ کرنی ہے انشاءالی ہے ہمارے ایمپروومنٹ کرنی ہے اور اس سے ہمارے ایکپورٹ بھڑے گا اور بات سے تیکنولوجی حاصل کرنی ہے تو ہمارے ایمپروومنٹ کرنی ہے